کیا آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں رسول خدا کے ساتھ وہ بھی ایسے جیسے دو اُنلیا ساتھ ہوتی ہے کیا آپ لوگ ایک سو پچاس بچوں کی ماں سے ملنا چاہتے ہیں سلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم میں نے آپ لوگ کو سوال کیا تھا کہ کیا آپ لوگ جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ بھی رسول خدا کے ساتھ جی جی جا سکتے ہیں آپ لوگ کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ جو شخص بھی یتیم کی کفالت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو اُنلیا ساتھ ہوتی ہیں ہم لوگوں نے سوچا کہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کسی یتیم کھانے کا وزیٹ کیا جائے اور وہاں پہ یتیم بچوں کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کیا جائے میں نے کہا کہ گوگل پہ لکھا کراچی اورفن ہاؤس وہاں پہ ایک یتیم کھانہ آگیا ہے میں نے کہا کہ یتیم کھانے کو کول لگا ہے کیا میں آپ لوگ کے یتیم کھانے وزیٹ کر سکتا ہوں کیا بچوں کو ساتھ مل سکتا ہوں تو انہوں نے بولا ہاں جی بلکل آ سکتے ہیں ہم لوگوں نے کچھ اپنا وقت لکھالا اور سیرات الجنہ اورفن ہاؤس کی طرف ہم نے اپنا سفر کامزن کیا پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اس یتیم کھانے وزیٹ تو کرتے لیکن ان بچوں کے لیے کچھ چیزیں لے کے جائے تو ہم نے ان بچوں کے صبح کا ناشتہ کرتے اور بہتری حلوہ پوری لے کے جاتے ہیں ان کے لیے اس یتیم کھانے کے خاص بات یہ ہے کہ اس کو چلا رہی ہیں میڈم قریشی میڈم قریشی کے خود کے آنٹ بچے اور یتیم کھانے میں تقریباً 135 بچے جو کہ اس یتیم کھانے کو چلا رہے ہیں کہ وہاں پہ سارے کے سارے بچے میڈم کے اپنے جیسے ہیں ان کو اپنی ماں جیسے انہوں نے پیار دیا ہے اس میں زیادہ یہاں ہے ہزرتی علی علیہ السلام کی یتیموں کے بارے میں ہے وسیعتیں حضرت علی نے فرمایا یتیموں کے بارے میں اللہ سے دڑتے رہنا تمہاری موجودگی میں وہ تباہ برباد نہ ہو جائے تمہاری موجودگی میں وہ فاکے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہاں ہمارا چیلنگ تینکر سو کے نام سے ضرور سبسکرائب کر لیجیے